نہیں ہوتی جو صرف دنیا پہ کھاتے تھے بھائی سے نہیں موڑے تھے اور جی میں نے شادی پہ گیا سمجھے روٹی نہیں پچھتی نرازوں پہ ان کو پہلے قلعہ دی ہمیں بات بھی دی روٹی نہیں دی شورہی پہ دی نرازوں کے چلے بس روٹی پہ نرازوں رشتہ مانگا تھا نہیں دیا بھائی ادھر سے آپ اور میں ہوں کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں کہ یہ ہے سچ پہ نہیں رشتے زور سے بھولو کون بناتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے جوڑے میں بناتا ہوں اب میرے اللہ کو آسمان پہ منظور نہیں تھا نہیں بناتا تم ہوگی اب میں جو نراز ہو جاؤں کہ میرے رشتے مانگنے گیا تھا مجھے نہیں دیا یہ نہیں سوچتی ہو کہ میرے اللہ کو منظور نہیں تھا بات کرتا جوڑے کون بناتا ہے یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے جوڑے آسمانوں پہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلی میں نے بنا دیئے تھے حدیث پاک میں آیا جب اللہ نے روحوں کو بنایا تو کچھ روحیں ایسی سی جن کے موں ایک طرف آپس نمتے ہیں جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں ایسے ہو گئے تھے اللہ نے ان میں رشتے زالیاں بناتا تھا وہ اس کو دیکھا تھا وہ اس کو دیکھا ہوتا اللہ نے رشتے زالیاں بتایا کچھ روحے ایسی جن کے ایک کا مہدر تھا ایک یوسرے کو دیکھ کر ہسنے لگیں تو اللہ نے ان میں رشتے زاریوں کو قیم کر دیا اور کچھ روحیں ایسی تھی کہ ایک یوسرے کو还ع کرنے لگیں تو اللہ باقی ان کو بھائی بہند دا اور اگر عورت اور مرد کی روح ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئی گولی تو اللہ پاک نے ان کو میاں بھی خریصتا ہوئے یہ جوڑے میرا اللہ بناتا ہے آپ اور میں نہیں بناتے کاش کہ ہم کسی جس ہی بات کو سمجھ لیں ہمارے حقیدے کی بات تو ہم رشتہ داریوں کا خیال کریں حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ پاک نے ہر چیز کو بنایا رشتہ داری کو بھی بنایا تو رشتہ داری کھڑی ہوگی کا اللہ میں ایک سوال ہے نرازت نہیں ہوئی آپ رشتہ داری نے کہا اللہ میرا ایک سوال ہے اللہ نے کہا کہو کہنے لگی اللہ تو انہیں مجھے بناتا دیا جو مجھے توڑے گا تو اس کے ساتھ کیا چلے گا اللہ نے کہا جو تجھے توڑے گا میں اس کے ساتھ توڑوں گا جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ توڑوں گا آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی سے بھائی لڑوا ہے بھائی بھائی سے لڑنے میں لڑوا ہے چھوٹی چھوٹی بات فرمایا ستاریسویں کی رات لیلت القدر کی رات اللہ پاک بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے کافر کو بھی بخش دیتا ہے اگر اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے تو جو بندہ دنیا کی خاتر رشتداری کو توڑتا ہے وہ ساری رات تحجد پڑتا رہے ساری رات نفل پڑتا رہے اللہ پاک اس کی بخشش نہیں کرتا جب تک وہ رشتداری کو بھی جوڑتا ہے ایک آدمی نے آکے آج کی اللہ کے رسول میں تو رشتداروں کے ساتھ بھری جوڑتا ہوں لیکن میں نے ساتھ کوئی نہیں جوڑتا ہے حضور نے فرمایا تو اپنا کام کرتا ہے وہ اپنا بھئی دیکھنے بھئی دیکھنے ان کو گاڑی والا ساتھ سے بیٹھا ہوتا ہے بھئی دیکھنے بھئی دیکھنے چلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی دیکھو میں بات کر رہا تھا کہ حضور اس محیلے میں کیا تھا بھئی ختم کریں اس بات کو خیال سے خیال سے خیال سے وَأَيْقَنْ يَا أَحْلَهُ تَوَجُّهِ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محیلے میں کیا تھا شُدَّ مَيْزَرَهُ آپ کی سخاوت کا دریا پہ پڑتا اور آگے حدیث کے الفاظیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس طرح تھٹڑی ہوا کے جھوکے چلتے ہیں حضور کی سخاوت کا دریا اس طرح بہتا وَأَيْقَنْ يَا أَحْلَهُ آپ اس محیلے میں دھر والوں کو سونے نہیں دیتے ہم بچہ پندر سال کا بھی ہو گیا وہ روزہ رکھتا ہے یا راک کیوں ترابی پڑھنے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچہ بیتری عمر چھوٹی ہے بڑا ہو گئے تو روزہ رکھتی ہو بی بی کو تو خیرم در کے مالے کہنے ہی سکتے تو روزہ تو نہیں رکھتی تو بابا ہم سب کو در لگتا ہے میں بھی درتا ہوں آپ بھی درتے ہیں کون کہے گا روزہ راکھتا ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بیگام چاہ بنائی بیگام میں آنے والا ہوں ایک ٹرڈیسن چلا دو درہ کمرہ چھنڈا ہو جائے لیکن ہم یہ نہیں پہسکتے کہ بیگام روزہ رکھنا ہے قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ ایسی اولاد اور ایسی چیزی قیامت میں اللہ کے سامنے گھر والے پہ پیس کر دے گی کہ اللہ اس نے مجھے انگلینڈ تو بھیجا تھا اس نے مجھے امریکہ تو میرا تھا اس نے مجھے امریکہ دو رہ جاتا یونیورنسٹک رہ جاتا کاروبار میں دو لگا اس نے مجھے دینڈ اس نے نہیں سکھایا اس نے نہیں تیرا نام سکھایا اس نے نماز نہیں سکھائی اس نے روزہ نہیں رکھنے دیا میرا قصور نہیں میرے اببہ کا قصور ہے اور بیوی بھی کہے دی اللہ میں سونے لا دیتا تھا کپڑے لا دیتا تھا جو میں کہتے تھا اس نے سبھی نجھے کھائی کبھی کھائی نہیں ہوتا میرا قصور نہیں یا ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ قیامت کے دن ہر باقشاہ سے اس کی رئیت کے بارہ میں پوچھا جائے گا تم نے اپنی رئیت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا و ایک اگہ اہلہ ہو ہماری اگر آنکھ لگ بھی جاتی تو کملی والے درماتے پہ کھڑے ہو کر کہتے اے میری زینب اے میری جویریہ اے میری ماریہ دینے والا جاد رہا ہے تم لینے والی سو رہی ہو اٹھو اس سے لے لو اٹھو اس سے مانگ لو قربان جہوں کاری حضرات بیٹھیں علماء بیٹھیں دوسرے سفارے میں اللہ پاک نے روزے کے مسائے بیان فرمائے فرمایا پھر کہا شہر و رمضان پھر درمیان میں کیسے ایت آئی جس کا روزے سے تعلق کی کوئی نہیں پھر آخر میں فرمایا شروع میں بھی روزے کے مسئے آخر میں بھی روزے کے مسئے درمیان میں کیسے ایت آگئی جس میں روزے کی بات ہی کوئی نہیں اللہ نیا قرآن کی تو آیت کا آیت سے ربط اور تعلق ہوتا ہے سورت کا سورت کے ساتھ ربط اور تعلق ہوتا ہے یہ کیا وجہ ہے شروع میں بھی روزے کے مسئے آخر میں بھی روزے کے مسئے درمیان میں روزے کا مسئے کوئی نہیں اور آیت کیا آئی کہ وردہ سالہ کا عبادی انی فہنی قریب اے میرا سوڑا میرا نبی محبوب تجھ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں اللہ کو ملنا ہے لاہور ملے گا کراچی ملے گا اسلام آباد ملے گا ملتان ملے گا مکہ ملے گا مدینے ملے گا لندن ملے گا امریکہ ملے گا جنیبہ میں ملے گا اللہ کہاں ملے گا ہم نے اپنے اللہ کو ملنا ہے ہم اللہ کو کہاں پائیں گے فرمایا انی قریب مجھے ملے کے لئے نہ تمہیں حق کے جانے کی ضرورت ہے مجھے ملنے کے لئے نہ تمہیں لاہور لندن امریکہ جانے کی ضرورت ہے اللہ کو کہاں ملے گا اللہ کہتے ہیں سرانہ جنہیں چکا کے اپنے دل کی طرف دے کے روح میں تمہیں مہا ملے گا اجیب دعوتتا عیدادام فلیستجیبولی ولیمنوبی لعلہم یرشدون مجھے ملے کے لئے پیچھ نہیں ضرورت ہے